اللہ ہی و برکاتہو میری تفہیم القرآن کی یہ سکت دل استعمال کے کسرت کی وجہ سے بہت حد تک اس کے جلد جو ہے وہ اس پر سے اس کے جو اصل نظائن ہے وہ سارا کچھ اڑ گیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول کر لے اور ہماری یہ ساری دعوت قرآن ابو اللہ مودودی رحم اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے الحمدللہ کل ہم نے اپنے نشست میں تیسویں سپارہ شروع کیا اور ہم نے سورہ دعا تک مکمل کیا انشاءاللہ وہاں سے آگے آج ہمارا متعلقہ جاری رہے گا اور تیسویں سپارے کی بہت ہی خوبصورت صورتیں اور چھوٹی چھوٹی بہت ہی ایفیکٹیو لیکن بہت گہرے پیغام اور رسول دینے والی صورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد اور کرم کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ لہب یا سورہ نصر تک آج مکمل کریں گے اور کل پھر ہم سورہ اخلاص اور خلوص کا تصور اور توحید اور شرک کا تصور توحید پرستوں کے کچھ بڑے ایمان فروز واقعات کے ساتھ پھر ہم سورہ معبضتین سورہ ناس اور فلق حسد حاسد اور یہ سارا تصور پڑھنے کے بعد پھر کل ہمارا انشاءاللہ لیکچر آئیں گھر بچائیں آج کے معاشرے میں ہمارا معاشرہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہے کیونکہ ہمارے گھروں کا نظام کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہے اور یہ بیسک یونٹ جو ہماری سوسائیٹی کا ہے جب یہ کمزور اور یہ انتشار اور بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں انشاءاللہ کل میری پوری کوشش ہوگی کہ کچھ اسباب اور فیکٹرز جو ہیں جو اس کی وجہ بن رہے ہیں اور جو ٹرگر کر رہے ہیں اس پر میں ضروری ایک وضاحت سے بات کروں تاکہ شاید شاید اس امید اور اس خواہش اس تڑپ اس طلب کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ شاید کچھ لوگوں کو کمزور گھروں کی وجوہات پتا چلیں اور شاید اس نساندہی پر ہمارے گھر مضبوط ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ مضبوط اور مستحقم ہو جائیں آپ سب کو بہتی دعوت دینی تھی کہ تکمیل قرآن کے موقع پر جب یہ صورتیں بھی انتہائی خوبصورت صورتیں ہیں سورہ اخلاص کے لئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے اور معوضتین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بہتر اللہ کی پناہ لینے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں تو لہٰذا آج کے اس حسد والے دور میں اور فتنوں کی یلغار والے دور میں اور شیطان کے حملوں کے دور میں اور دجالی فتنوں کے دور میں معوضتین کا متعلیہ بہت زیادہ ضروری ہے اور سورہ اخلاص میں متعلیہ توحید پر جمنے شرک سے بچنے اور اپنے آپ کو مخلصین اللہ الدین کے پیمانے پر لانے کے لئے انشاءاللہ کل ہم جب یہ متعلیہ کریں گے تو آپ سے بہت زیادہ درخواست ہے کہ آپ خود بھی تشریف لائیں اور اوروں کو بھی دعوت دیں اور سب سے زیادہ جو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی انشاءاللہ دعا ہماری دعا بھی ہوگی اور ستائیس نمزان المبارک کے موقع پر جب تکمیلِ قرآن کا موقع ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے سیشنز کے دوران آپ ضروری سن چکے ہوں گے کہ دعا کی قبولیت کی اسباب کیا ہیں کہ جب ایک نیکی کی حالت میں اور جب نیک عمل کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور گڑ گڑا گڑ گڑا کے آجزی کے ساتھ رو رو کر گریہ اور زاری کی حد کر کے دعائیں قبول کی جاتی ہیں تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ان کے لئے اسمان کے دروازے ضرور کھلتے ہیں وہ ضرور عرش الہی تک پہنچائی جاتی ہیں اور وہ مجیب رب ضرور ہی ان کو قبول کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم سب روزے کی حالت میں ہوں گے ہم نے ستائیس رمضان کو قیام کی نیکی بھی کی ہوگی ہم نے تکمیلِ قرآن دورِ قرآن جو ہے اس کو پورا قرآن ہم نے مہینے میں سنا سمجھنے کی پڑھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش بھی کی ہوگی اور ہم سب ہم سب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے آجزی اور انکساری کی حالت میں رو رو کہ اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے اللہ سے جہنم کی نجات مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالی سے جنت کے حصول اپنے اگلوں پچھلوں کے لئے جنت کے حصول کی دعائیں مانگیں گے اپنے بیماروں کے لئے شفاہ مانگیں گے اپنے گمراہوں کے لئے خدایت مانگیں گے ملک و ملت کی سلامتی اور اسلام کی بقا اور اسلام کی سربلندی کی دعائیں مانگیں گے اپنے ملک کے لئے بہترین قیادت کی دعائیں مانگیں گے اور اللہ سے اپنے لئے نیک عمل کی توفیق اور گناہوں کی کراہت کی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اولادوں کی ہدایتوں کی دعائیں ہوں گی اللہ سبحانہ تعالی سے رزق کی کشادگی کی دعائیں ہوں گی اور جس جس کے دل میں جو جو خواہش ہوگی اس کی بھی قبولیت کی دعائیں ہوں گی تو میرا رب نامراد نہیں چھوڑے گا میرا رب جھولیاں ضرور بھر دے گا جب آنکھیں تر ہوں گی جب ہونٹ کپ کپ آئیں گے اور جب ہماری جھولیاں پھیلیں گی اور ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اور ہم روزے کی حالت میں ہوں گے تو مجھے یقین ہے اِنَّا رَبِّ لَسَمِيُدْ دُعَا میرا رب دعائیں سنتا ضرور ہے وَلَمَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَا میں رب کو پکار کے کبھی نامراد ہوا ہی نہیں ہم اتنے یقین اتنے وسوخ اتنے اتنے اللہ سبحانہ تعالی سے امید لگا کہ انشاءاللہ جب چھولیاں پھیلائیں گے تو ہم سب کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی آپ جن جن کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس اجتماعی دعا میں شامل ہوں جن کی مرادیں رب تک پہنچیں ان کو ضرور ہی دعوت دیجئے اور آپ ضرور ہی شامل ہوں اور میری تو بہت ہی زیادہ خواہش ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے اپنی ملک کے لیے بہت دعائیں کی ہیں ہم نے امت کے لیے بہت دعائیں کی ہیں تو جب اب پورا رمضان گزر گیا اور دورہ قرآن کی تکمیل تو انشاءاللہ ہم سب مسلمات مومنات ہم اللہ سبحانہ تعالی کے آگے گڑ گڑا گڑ گڑا کے اس کو اس کے رحم اس کے کرم اس کے فضل کا واسطہ دے کے جب ہم اپنے ملک کو ملت کے لیے مانگیں گے تو میرا رب انشاءاللہ ضرور جھولی بھرے گا اور رب جس نے ہمیں یہ مملکت خدادات دی ہی اس مہینے میں تھی انشاءاللہ اسی مہینے میں جب ہم دعائیں مانگیں گے تو وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور میں آپ کو بتاؤں یہ دعائیں ہی ہیں جو ہمارے ملک کو خیریت اور آفیت سے چلا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ سب سے ضروری ملاقات ہوگی آج سے لے کے کل تک کا دین ہے ضرور بھرپور دعوت دے دیجئے جتنوں کو آپ چاہتے ہیں دعا عبادت بھی ہے دعا عبادت کا مغز بھی ہے نہیں بدلتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا اور دعا بہترین صدقہ بھی ہے بہترین توفہ بھی ہے اپنوں کو پیاروں کو اپنے اگلوں پچھلوں فوج شدگان کو بیماروں کو یہ توفہ دیں آئیں شامل ہوں اور آج سے ہی ہماری انتظامیہ کو اپنے دعائیں لکھ کر دے دیجئے اور یہ جو لوگ ہمارے سارے ساتھی ہمیں لائف پہ سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں آپ ان باکس کر دیجئے مسینجر پہ پھیج دیجئے آپ کی دعائیں ہم تک پہنچیں گی انشاءاللہ اور پھر اس دن پہ اللہ کے عرض تک بھی ضرور پہنچیں گی ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھ لائف پروگرام میں شامل نہیں ہیں ان سے بھی درخواست ہے ہمارا پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ لائف برادکاسٹ ہوگا اس لائف برادکاسٹ کے لیے آج ہی سے ہمارے اس پروگرام کا جو سارے بینرز اور پوسٹرز ہم شیئر کر رہے ہیں اپنے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ان کو سب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اس پروگرام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیے تاکہ انشاءاللہ جتنی مسلمات اور مومنات ہاتھ اٹھائیں گی جتنی زیادہ کثیر داداد ہوگی انشاءاللہ اتنی رحمتِ الٰہی ضرور جوش میں آئے گی کیپ انٹاچ اور مجھ تک اپنی دعائیں ضرور پہنچائیے گا انشاءاللہ تاکہ اجتماعی دعا میں آپ کی دعا بھی ہماری دعاوں میں شامل ہو جائے فی امان اللہ اور آج ستائیس رمضان کی رات میں ہم سب کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے اس پروجیکٹ کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری بکشش کی دعاوں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ